اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں بات کروں گا اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی یعنی دجال کی یہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا دوستو ان سارے سوالوں کے جواب آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا لہذا آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بد صورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک توتے کی چونچ جیسی ہوگی اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے دوستو دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روح زمین پر گردش کرے گا وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ چالیس گز ہوگا دوستو دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے اس روح زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ترہ ترہ کی شودہ بازیاں دکھائے گا یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا دوستو دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا دجال پوری روح زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے زلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا اس وقت مدینہ منورہ کے سات دروازی ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گھروہ میں شامل ہو جائیں گے دوستو دجال چالیس دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لدھ پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں دجال کی پیدائش کے مطالق مختلف روایات ملتی ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانہ تھا پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور اس بچے کی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معاینہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ اس بچے کا معاینہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے رستے میں اس بچے کو انساری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اس بچے کا نام ابن سیاد تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتا نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے تو اس وقت ابن سیاد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ عد دخ ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زلیل ہو جا تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ اگر تو یہ سچا ہے تو تو اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں دوستو مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیعتین اس کے پاس آتے تھے جو اسے ارشِ الٰہی کی خبریں دیا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے دوستو ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھی یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں تو اس وقت حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو نا پسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا دوستو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا بلکہ دجال حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاب سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور انسانوں اور جنات کے ملاب سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے پر قید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی وہی پر خبر دیتے ہیں دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام ذرکاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے پاس ہے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے موسیقی موسیقی